خونترم سامین آج کی گفتگو کا موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرنوار پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ جن لوگوں نے تربیت حاصل کی ان میں سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا واضح اور ممتاز ہے آپ نے آغوش نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اپنے بچپن کے دن بھی گزارے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کا آپ کو بہت طویل موقع نصیب ہوا جس کی وجہ سے جہاں آپ کی سیرت کے دوسرے بہت سے پہلو تعمیر ہوئے اور سیرت کے خد و خال اجاگر ہوئے وہاں علم کے لحاظ سے آپ کو ایک بہر ناپیدا کنار بنا دیا گیا اور علوم نبوت اور علوم قرآن کا آپ کو بغور مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا جس کی وجہ سے علم و حکمت کی دنیا کے بھی آپ نامدار قرار پائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ابتدائے اسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک تمام اہم مواقع پر اور تمام اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں چونکہ انہیں نہیت قرب حاصل رہا یہ وہ بظاہر اسباب تھے اور اس کی علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نصب کا قرب اور صحابیت کا شرف اور پھر خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے جو قرب حاصل تھا یہ سارے علم حکمت میں اضافے کے سنہری زوابط اور وسائل تھے جن کی وجہ سے آپ کو صحابہ میں علمی لحاظ سے ایک منفرد حیثیت حاصل تھی اسی واسطے بہت سے صحابہ نے علیہ مردوان انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا تذکرہ بھی کیا اسے خراج تحسین بھی پیش کیا اور وہ اس کے ہمیشہ مطرف رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جرت و بہادری کی داستانیں اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے جن کی چمکتی تلوار اور جن کا روم اسلام کا بہت بڑا سرمایہ قرار پائے آپ نے جس وقت قرآن و سنت کے علوم کی بات کی تو اس لحاظ سے بھی لوگ اشش کا اٹھے اور انہوں نے آپ سے گران قدر خزانیں حاصل کیے اس سے بڑا آپ کے بارے میں علم و حکمت کے لحاظ سے کوئی ریفرنس کیا ہو سکتا ہے کہ خود سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قانا مدینہ العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے جس یونیورسٹی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے والے ہیں اور اس عظیم شخصیت کے زیر سایہ علم و حکمت کے جام پینے والے ہیں انہوں نے اس حد تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کیا اور ان کی علمی صلاحیت کو اس حد تک دادے تحسین انہوں نے عطا فرمائی جہاں وہ خود اپنے آپ کو علم کا ایک گھر نہیں علم کا شہر قرار دے رہے تھے نبوت کے علوم جو انہیں عطا کیے گئے اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ العلم قرار دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا دروازہ قرار دیا ظاہر ہے کہ کسی شہر کا قرب اس کے دروازے سے حاصل ہوتا ہے اور کسی شہر میں جو کچھ موجود ہے اس سے استفادہ اور اس سے براکات اور اس سے فوائد کا حصول جو ہے وہ دروازے کے ساتھ ملے بغیر اور دروازے کے ساتھ تعلق قیم کیے بغیر اور دروازے کے قرب کے بغیر وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا علوم نبوت اور فیضان نبوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے معارف کو حاصل کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کا احترام اتنا ہی ضروری ہے اور آپ کے ساتھ قرب اور آپ کی بارگاہ تک وصول اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی شہر میں داخل ہونے کے لئے اس کے دروازے تک پہنچنا ضروری ہے وہ شہر جو فصیل میں ہے اور اس کے اندر داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے وہ دروازہ اس کی ایک ایسی اہمیت کا مقام ہے کہ جہاں ہر ایک کو جانا پڑتا ہے ایسے ہی علم و حکمت کی دنیا میں مسلم امہ کے جن افراد نے بھی علم و حکمت میں عظیم کارنامہ سار انجام دیئے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے لحاظ سے اللہ نے ان کو وافر خزانے عطا فرمائے یہ سارے کے سارے اہلِ بیتِ نبوت کے ممنون ہیں اور اہلِ بیتِ نبوت کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں اسی محبت نے ان کو مدینہ العلم کا قرب اطا کیا اور اسی محبت کی وجہ سے قاسمِ علم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کی مناسبت پیدا ہوئی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا مرتبہ و مقام بیان کرتے ہوئے خصوصیت سے یہ رشاد فرمایا تھا اِنَّمَ اللَّهُ مُعْتِ وَآَنَا قَاسِمُنْ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں ہر چیز ہی وہ عطا کرتا ہے اور ہر چیز سرکار تقسیم کرتے ہیں خصوصیت سے یہ حدیث کا ورود علم کی فضیلت کے بارے میں سرکار نے گفتگو کرتے ہوئے یہ رشاد فرمایا تھا اب علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اثر پر وارد ہونے والی ایک پاکیزہ کیفیت ہے اور وہ اس انداز میں ہے کہ سرکار علم کے شہر قرار پائے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امت اور سرکار کے درمیان یعنی صحابہ کے ماباد تابعین تابع تابعین اور آج تک کی امت کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ ہے اور یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ ساری امت کو علم کی جو ندیاں سہراب کرتی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے امت تک پہنچ رہی ہیں اور یہ آپ کی سند اتنی بڑی سند ہے سارے صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے مشرف ہوئے وہ علم و حکمت کے لحاظ سے روشن مینار تھے فقاحت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے بصیرت کے لحاظ سے ہر ایک کو وافر خزانے دیئے گئے اور ہر ایک کا اپنا امتیاز ہے اور کلی طور پر فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی اور ان کا علم اپنا ایک مستقل مقام رکھتا ہے یہ عمومیت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ العلم کا باب قرار دیا اور اس باب کی وساطت سے امت کے جو بعد والے افراد ہیں ان میں سے ہزاروں لاکھوں تک علم کی خیرات پہنچی بندانا چیز کو جو بغداد شریف سے شہدرت شیخ عبدالکریم محمد مدرس البغدادی نے اجازت تدریس علوم عطا فرمائی اس سند میں بھی پیچھے جا کر حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتی ہے اس لحاظ سے مدینہ العلم کے اس عظیم باب سے استفادہ اور اس کی برکات کا ایک حصہ اور خالق کائنات میں یہ شرافت مجھنا چیز کو بھی اس عظیم سند کی وساطت سے عطا فرمائی جس میں امت کے ایسے ایسے صلحہ کا نام آتا ہے جن کا نام لینے سے گردنِ عدب سے جھک جاتی ہیں حضرتِ معروفِ کرخی حضرتِ حبیبِ عجمی حضرتِ دعوتِ تائی حضرتِ حبیبِ عجمی اور اس طرح کے بہت سے عظیم لوگ جن کو طریقت اور تصوف کے لحاظ سے اور علم حکمت کے لحاظ سے اپنے اپنے زمانے کا ایک حوالہ قرار دیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اسی ہی سلسلہ اور اسی سند کے ساتھ منسلک ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شرافتیں عطا فرمائیں اور علم حکمت کے لحاظ سے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اس میں بہت سے خصوصی عطاؤں کا دخل ہے خاص طور پر ایک مقام ایسا تھا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تو جب بھیجنے لگے تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست پیش کی ارز کرتے ہیں باہ سانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمن مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرح بھیجا مختلف علاقوں کے مختلف گورنر بنائے گئے اور وہ مختلف اوقات اور مدتوں کے لئے تھے ایک ہی علاقے میں کئی گورنر یکے بعد دیگرے پہنچے جیسے یمن کے بارے میں حضرتِ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر ہونا اس کا علیدہ حدیث میں ذکر ہے وہ علیدہ وقت میں تھے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیشن میں ان کا گورنر بنایا گیا تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے گورنر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا تو میں نے کہا باستانی وَآنَ شَابٌ عَقْدِ بَيْنَهُمْ وَلَا عَدْرِي مَلْقَدَا آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں حالانکہ میں بالکل نو عمر ہوں اور لوگوں کے مختلف قسم کے کیس میرے پاس آئیں گے مجھ سے لوگ فیصلہ کروانا چاہیں گے وَمَا عَدْرِي مَلْقَدَا اور مجھے یہ پتا نہیں کہ فیصلہ کیس طرح کیا جاتا ہے نہ میرا تجربہ ہے اور نہ مجھے اس بارے میں معلومات ہیں کہ میں لوگوں کے فیصلے کیسے کر سکوں گا حالانکہ آپ نے مجھے ان کا قاضی بنا دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ درخواست پیش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً قضاء اور فیصلہ کی صلاحیتیں اور اس بارے میں علم کی وافر مقدار عطا فرما دی اس کا طریقہ کیا تھا فَدَارَبًا صَدْرِ بِيْجَدْهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا میرے سینے پر ہاتھ مارا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ہاتھ میرے سینے کے ساتھ لگا اور ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا بھی فرما دی دعا کیا تھی اللہم اہد قلبہو وثبت لسانہو اے اللہ ان کے دل کو روشنی عطا فرما اور ان کی زبان کو ثابت فرما یعنی دل سوچے تو صحیح سوچے اور زبان اس سوچ کو صحیح بیان کرے بیان کرتے ہوئے زبان میں کوئی غلطی نہ ہو اور سوچتے ہوئے دل کو کوئی غلطی نہ ہو دل کے اندر جو مواد ہو سوچ کے لحاظ سے وہ بھی صحیح ہو اور زبان جب اس کو تعبیر کرے اس کا بیان کرے تو یہ اس میں بھی زبان بالکل ثابت رہے اور کبھی ان کی زبان سے غلط الفاظ باہر نہ نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور ساتھ ہی پرسین پہ ہاتھ رکھا کہتے ہیں فَوَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّتَ مجھے اس ذات کی قسم جو ایک دانے سے بہت بڑا درخت بناتی ہے ایک بیج سے کونپل نکلتی ہے اور پھر وہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے جو ذات اس قدرت والی ہے مجھے اس ذات کی قسم یعنی مجھے میرے خدا کی قسم مَا شَكَقْتُ فِي قَزَائِن بَيْنَ اسْنَيْنِ اس کے بعد سرکار کے ہاتھ رکھنے کے بعد اور دعا دے دینے کے بعد مجھے کسی مشکل سے مشکل مسئلہ میں بھی کبھی شاکی نہیں گزرا کہ اب اس کے بارے میں میں فیصلہ کیا کروں گا جو ہی میرے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوا ہے فوراً اس کا جواب میرے ذہن میں حاضر ہو گیا ہے یہ وہ خصوصی علم کی خیرات تھی جو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عطا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی یہ مبارک ہاتھ اس میں سارے خزانے موجود تھے اگر کسی شخص کے لیے اس ہاتھ سے عطا ہوئی تو اس کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دینے لگا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے اس ہاتھ کی عطا یہ ہے کہ باقی تمام لوگ مدینہ شریف میں ان کے باغات پر سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی عطا کا یہ حصہ ملا کہ اسی آب و ہوا کی اندر ان کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل لگتا ہے ایسے ہی کوئی شخص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسا سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے احادیث یاد نہیں ہوتی مجھے اس بارے میں عطا فرما دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھر کے ان کو چادر میں حافظہ کی قوتیں عطا فرما دیتے ہیں وہ سینے سے لگاتے ہیں پھر احادیث اتنی یاد ہیں کہ آج اگر کتب حدیث کو دیکھا جائے تو تمہیں ہر صفحے پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کوئی نہ کوئی حدیث ضرور ملے گی اتنے کثیر الروایت صحابی ان کے حافظے کامدار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا پر ہے کوئی آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایسی نعمت نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی ہو اور آپ نے اس سے اپنے صحابہ کا دامن معمول نہ فرمایا ہو علم و حکمت جیسی عظیم نعمتیں آپ نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائیں اور مالکی کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم عطا فرمائے تھے ان میں بھی خصوصی طور پر اللہ کے دست قدرت کی عطا کا ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے آپ کے علم کی تکمیل ہوئی تھی وہ مشہور حدیث شریف جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت فرشتے جو غیب میں ہیں وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا مجھے تو پتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَكَتْفَيَّ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا فَوَجَتُ بَرْدَهَا بَيْنَسَدْ يَئِيَّ میں نے اس کی تھنڈک کو سینے میں محسوس کیا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدِ تو اس دست قدرت کی برکت سے زمین و آسماء کی ہر شیعہ کا علم میرے سینے میں جمع ہو گیا وہ دست قدرت کی عطا جو بارگاہ عیزدی سے شروع ہوئی وہ اس قدر عطا اتنے زخائر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر تھی آپ نے آگے اپنا ہاتھ جس کے سینے پر رکھ دیا وہ شخص بھی علم و حکمت کی دنیا میں اتنا نامدار قرار پایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اس کے بعد میری ایسی صلاحیتیں بن گئی ہیں جو شخص بھی جیسا بھی مسئلہ آتا ہے جو بھی کیس میرے سامنے پیش ہوتا ہے مجھے اس سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ اب کون سی آیت سے میں اس کا فیصلہ کروں اور کس حدیث سے میں اس کا فیصلہ کروں جو ہی وہ کیس میرے سامنے پیش ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے اور اس دیئے ہوئے علم سے میرے سامنے فوراں وہ مسئلہ روشن ہو جاتا ہے آیات بھی سامنے آ جاتی ہیں احادیث بھی سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی روشنی میں میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے آج تک جتنے میں نے فیصلے کیے ہیں کسی کے بارے میں بھی شک نہیں ہوا کہ شاید وہ غلط ہو گیا ہو بلکہ تمام فیصلے جو میری عدالت میں ہوئے ہیں مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ میں نے وہ فیصلے اللہ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیئے ہوئے علوم کی روشنی میں بلکل صحیح کیے ہیں یہی وہ مقام تھا کہ جب ایک اہم مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا اور آپ اس کا فیصلہ کچھ کرنا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اس کے بعد آپ نے اپنی رائے کو تبدیل کیا وہ ایک طویل داستان ہے بہرحال اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو لا علی لحلہ کا عمر اگر آج علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہونا اور ان کے علم کی جو مرافقت ہے اور علم کی جمعیت اور صحبت ہے اس کی وجہ سے آج عمر محفوظ ہو گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ جس رہنمائی کی وجہ سے یہ فیصلہ صحیح نوعیت کی صورت میں ظاہر ہو سکا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دلچسپی کیا ہے اور میری زندگی کی چاہتے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت قرآن مجید پڑھتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں قرآن مجید میں غور کرتا ہوں تو میری ہر آیت کے بارے میں ایک خصوصی چاہت ہوتی ہے وہ کیا ہے فرمائے وَاللَّهِ مَا نَزَلَتْ آیَتٌ إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِي مَا نَزَلَتْ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے ہر آیت کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کس کیفیت میں اور کس موقع پر نازل ہوئی تھی اس وقت امت کی حالات کیا تھے اس وقت وقت کا تقاضہ کیا تھا اس وقت کون سے مسائل پیدا ہو چکے تھے اور کون سی اس وقت علمی ضرورت تھی اور کس طرح کے حالات تھے مجھے ہر آیت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ خالقِ کائنات نے اسے کیسے نازل کیا فِي مَا نَزَلَتْ کس مسئلے میں نازل ہوئی وَعِنَا نَزَلَتْ اور کس جگہ پر نازل ہوئی وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ اور کس بندے کے بارے میں نازل ہوئی یعنی یہ تینوں چیزیں کہ اس کے نزول کی جگہ کون سی ہے وہ مکہ شریف میں نازل ہوئی مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ طائف میں نازل ہوئی وہ بدر میں نازل ہوئی وہ احد کے موقع پر نازل ہوئی مجھے زمان کے لحاظ سے بھی پتا ہے مکان کے لحاظ سے بھی پتا ہے اس کی تاریخ میں اس لحاظ سے بھی جانتا ہوں کہ جگہ کون سی تھی جب وہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اور وہ وقت کون سا تھا اور وہ کس شخص کے بارے میں کون سا شخص اس وقت موضوع بنا ہوا تھا کس شخص کو ہدایت کرنا مقصود تھی کس شخص کی فضیلت بیان ہو رہی تھی یا کس شخص کی مضمت میں وہ آیت نازل ہوئی تھی مجھے ہر آیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم اطاف فرمایا ہے یہ خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ ان کا لگاؤ اور ان کا تعلق تھا یعنی اس حد تک علوم انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کیے اور آپ کو اس بارے میں تاجب ہوگا کہ وہ شخص کے جنہوں نے نبوت کے زیر سایا علم حاصل کیا قرآن جن کے گھر میں نازل ہوتا رہا وہ پھر بھی علم قرآن مجید کے بارے میں اس قدر ان کے دل میں تڑپ تھی کہ اگر کوئی ایک ایسی چیز جو پہلے ان کو معلوم نہیں تھی کہیں سے ان کو ملی ہے تو انہوں نے اس کو بڑی کوشش سے حاصل کیا ہے اور جس سے انہوں نے حاصل کیا ہے ہمیشہ پھر اس کی عظمت کا ذکر بھی کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی بیٹھتے تھے علم کی بات ہوتی تھی معرفت کی بات ہوتی تھی اور حقائق اور آگہی کی بات ہوتی تھی تو آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے تھے اور ان کے علمی مقام کو سلام عقیدت کرتے تھے جب ایسا کئی مرتبہ آپ سے سنا گیا تو آپ کے احباب نے آپ کے مریدین نے اور آپ کے احباب نے دوستوں نے ایک مرتبہ آپ سے یہ کہہ دیا تَصِفُ جَابِرًا بِالْعِلْمِ وَأَنْتَ أَنْتَ اے علی آپ تو مدینہ العلم کے باپ اور آپ کو اتنا بڑا علمی مقام رکھتے ہیں آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں تَصِفُ جَابِرًا بِالْعِلْمِ حضرت جابر کا علم آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر کا بڑا مقام ہے علمی اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہے وَأَنْتَ أَنْتَ حَالًا کہ آپ تو پھر آپ ہیں یعنی آپ سے بڑا قون عالم ہے آپ حضرت جابر کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور حضرت جابر کے علمی مقام کی بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کرنے والے کو بتایا کہ اصل میں میرے وہ ایک آیت کے لحاظ سے ایسے استاذ ہیں کہ مجھے اس آیت کی تفسیر کا پتا نہیں چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مقدس گزر چکا تھا اور بظاہر سرکار اپنی حیات طیبہ ظاہیرہ سے دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور مجھے ایک آیت کے بارے میں ابھی پیاس موجود تھی میری وہ پیاس حضرت جابر نے بجھائی ہے لہٰذا اگرچہ میں مدینہ تلعلم کا باب ہوں لیکن چونکہ ایک آیت کی تفسیر مجھے انہوں نے پڑھائی ہے تو میں علم کی اتنی قدر کرتا ہوں اس ایک آیت کی تفسیر کی وجہ سے جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں تو ان کو سلام عقیدت کرتا ہوں اس واسطے کہ مجھے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں علم حاصل ہوا ہے ایک آیت کے بارے میں اتنی کوشش بھی کی اور پھر جا کر یہ فرمایا کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی کس مقام پر نازل ہوئی اور کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ایک لحاظ سے وہ براہراس فیضان نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے ان کو علوم اتا ہوئے اور پھر اس پر مزید ان کا یہ شوق تھا کہ جہاں کہیں وہ ضرورت محسوس کرتے تھے اس میں پھر ان کو علم کے شوق نے اس حد تک ان کو وارفتہ کر دیا تھا کہ وہ اس میں اپنی توہین انہوں نے نہیں سمجھی کہ جب میں خود اتنا بڑا مدینہ تلعلم کا باب ہوں تو اب میں حضرت جابر سے پوچھوں کہ مجھے اس آیت کی تفسیر بیان کرو اور مجھے اس بارے میں بتاؤ تو شہر اس میں میری حد تک ہو جائے گی نہیں یہی ان کے علم کا ترہ امتیاز تھا ان میں اگرچہ خود علم کا تھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا مگر پھر بھی ایک گوند کی پیاس کے لیے انہوں نے اپنی پیاس کو زہر کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے جابر میں ایک آیت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہوں اور آج تک مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اس آیت میں ایک لفظ کی تفسیر کیا ہے خالق کائنات نے یہ رشاد فرمایا ہے ان اللذی فرادا علیک القرآن لرادوکا الامعاد کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں معاد کی طرف لوٹائے گی اس آیت کے اندر جو لفظ معاد ہے اس کی تفسیر کیا ہے معاد کا لغوی مرہ پلٹنے کی جگہ لوٹنے کی جگہ تو معاد ہم جس وقت فوت ہو جائیں گے پھر حشر ہوگا تو یہ ہمارا معاد ہوگا ہم دوبارہ ہمارے جسم بن جائیں گے اور باس بادل موت ہوگی پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا یہ معاد ہے معاد معاد جسمانی ہے اور یہ تو ہر شخص کا معاد ہوگا لیکن خالق کائنات نے یہاں خصوصیت کے ساتھ فرما جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے علی کا وحد کی بات ہے اور فرض یہاں نزول کے معنی میں ہے جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو معاد کی طرف لوٹائے گی اب اس سے ظاہری طور پر قرآن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے کیونکہ براہ راست قرآن تو آد کے قلبی اتر پر نازل ہوا ہے اور معاد جو بیان کیا گیا تو معاد میں تو ہر شخص کا ہی معاد ہوگا ہر شخص ہی پھر لوٹایا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خصوصیت سے جو لفظ معاد استعمال کیا گیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہاں معاد کا معنی مکہ شریف ہے معاد لوٹنے کی جگہ پلٹنے کی جگہ اس سے وہ باسباد الموت والا معاد مراد نہیں ہے اس معاد سے مراد مکہ شریف ہے میں نے پوچھا مکہ شریف کس طرح مراد ہے تو انہوں نے کہا بات اصل میں یوں ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے حجرت کی اور مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو بار 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 کعبات اللہ کی فضائیں یاد آتی تھی اور بار بار مکہ شریف کی روحانیت اور تجلیات یاد آتی تھی اپنا مولد و مسکن اور وہ پیارا شہر جس میں حضرت خلیل علیہ السلام کی یادیں موجود ہیں جس میں کعبہ ہے اور جس میں تواف کی سادتیں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بار بار مکہ شریف یاد آ رہا تھا یہاں تک کہ جب جوفا کے مقام پر پہنچے تو بہت زیادہ یادیں آ کے ذہن میں سما گئیں اور بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی کہ مکہ شریف چھوڑ دیا ہے اگرچہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں تھا کہ میں اللہ کی حکم پر جا رہا ہوں اور میں مدینہ شریف میں جا رہا ہوں اور وہ مدینہ جو سرکار کی جانے کے بعد وہاں مکہ شریف سے بھی دو گناہ برکات کا محور بننے والا تھا وہ ساری باتیں سامنے تھی لیکن پھر بھی مکہ شریف کے ساتھ بار بار مکہ شریف یاد آ رہا تھا جوہفہ کے مقام پر پہنچے تھے تو خالق کائنات نے اس آیت کا نزول فرمایا ان اللذی فرضا علیک القرآن محبوب وہ ذات جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے لَرَادُّكَ إِلَا مَعَاد وہ دوبارہ تجھے مکہ شریف میں داخل فرما دے گی یہ مکہ شریف سے جو تمہاری جدائی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے مکہ شریف کا جو فراق ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ دوبارہ تم اس میں داخل نہ ہو سکو اس کا عقابے کا تواف نہ کر سکو اور اس میں آ جانا سکو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ وقت قریب ہے جب آپ فاتحانہ انداز میں مکہ شریف میں داخل ہو جائیں گے اور مکہ تمہاری سلطنت کا حصہ ہوگا اور مکہ تمہارا ہی مکہ قرار پائے گا لہٰذا اس بارے میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ذات تجھ پہ قرآن نازل کر سکتی ہے وہ ذات تمہیں دوبارہ مکہ شریف میں بھی داخل کر سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ تفسیر جو مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی تو اس سے میں اتنا محضوظ ہوا میرے سارے عشقال دور ہو گئے اور میں مطمئن ہو گیا کہ واقعی یہاں پر مہاد سے مراد مکہ شریف ہے اور پھر چونکہ یہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مرسلک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کر رہے تھے اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو خود سمندر ہے علم کا لیکن جہاں سے بھی ان کو ایک بوند ملی ہے اس مقام کا انہوں نے تذکرہ بڑے ہی یہ تمام سے کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے علمی مقام کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ہے یہ ان کو ان کے علم نے ایسا اگرچہ سمندر بھی بنایا ہے لیکن پھر بھی جہاں سے ان کو روشنی ملی ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے جذبات کا اپنا سینہ کھول کے اظہار کیا ہے اور پھر یہ وہ علم ہے جس علم کو انہوں نے ہمیشہ حق کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جس علم نے ہمیشہ ان کی حقیقت کی طرف رانمائی کی ہے اور جس وقت مختلف فتنوں کا دور شروع ہوا اور خبارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت نازیبہ اس کلمات استعمال کر رہے تھے اور ان الحکم اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابیوں کا حکم مان لیا ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ دو صحابیوں سے کروایا ہے لہذا یہ غیر اللہ کا حکم مان کر انہوں نے معاذ اللہ کفر کا ارتکاب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص نے مجمع سے کھڑا ہو کر یہ کہا کہ علی ان الحکم اللہ علی اللہ حکم اللہ کا ہے آپ نے غیر کا حکم کیوں مانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اور وسط قلبی کے ساتھ اور قوت برداشت کے ساتھ فرمایا کالمت حق اریدہ بحل باطل یہ لفظ سچے ہیں مگر تم مطلب غلط لے رہے ہو خالق کائنات نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور کسی سے فیصلہ نہ کروانا کسی کے پاس فیصلہ کے لیے نہ جانا ہم تو شروع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنے پر خود معمول رہے ہیں اور سرکار نے ہمیں قاضی بنایا ہے ہم لوگوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں قرآن مجید کی متعدد آیات میں لوگوں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کا اللہ نے امت کو اختیار دیا ہے لہذا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی سے فیصلہ نہیں کروا سکتے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں کسی کے حکومت اور فیصلہ کی نفی نہیں کی گئی حقیقت میں حکم اللہ ہی کا ہے اور مجازن اللہ کے بندوں کی زبان سے اس حکم کا اظہار ہوتا ہے اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کردار بڑا ہی واضح تھا اور آپ نے خوارج سے مذاکرات کیے اور مناظرہ کیا اس کا تذکرہ پہلے ایک تقریر میں ہو چکا ہے ان کے تین اعتراض تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تینوں کا جواب دیا اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام بیان کیا تھا مجھے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے آپ جس وقت خوارج کے پاس گئے وہ کئی ہزار موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماذر اللہ کفر کا فتوہ لگائے بیٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان باطل پرستوں سے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہاں سے آیا ہوں جئتو کا میں تمہارے پاس آیا ہوں من ابن عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے سہب زادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بائی بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات بھی ہیں نزل القرآن فیہم ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور ان پر قرآن نازل ہوا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے زیر سایہ تھے فَهُوَ عَلَمُ بِتَعْوِيلِهِ مِنْكُمْ وہ تم سے قرآن کا علم زیادہ رکھتے ہیں تم آج آیت پڑھ کے ان پر ماذا اللہ کفر کا فتوہ لگاتے ہو تمہارے پاس قرآن مجید کی رہنمائی پہنچ گئی اور جن کے پاس نازل ہوتا رہا ان کو ماذا اللہ پتا نہیں چل سکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لما نے فرمایا وہ تم سے قرآن کا علم اچھا رکھتے ہیں اور قرآن کی تعویل اور قرآن مجید کی تفسیر اچھی جانتے ہیں لہذا ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو وہ ساری آیات کا مفہوم سمجھتے ہیں تم نے ایک آیت کا ظہر لے لیا ہے اور اسی پر تم نے اپنی گمرائی کی بنیاد رکھ لی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہے کہ جو نبوت کے آغوش میں جنہوں نے تربیت پائی ہے اور بحی جن کے گھر نازل ہوتی رہی ہے وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم جو ہے اس کا ایک قصہ اور اس کا ایک خیض مجموعی طور پر امت کو علم نہب کی شکل میں ہتا ہوا یہ آج وہ علم جس کی برکت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اس لفظ پر زبر کیوں پڑی گئی اس میں زیر کیوں پڑی گئی فلان آیت میں پیش کیوں پڑی گئی یہ سارے کا سارا علم یہ سارے کے سارے قوانین ان کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی اس وقت پہلے علم نہب یا عربی گرائمر نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ لوگ جو عربی ماحول میں آنکھ کھولتے تھے انہیں گرائمر پڑھنے کی ضرورت ہی نہ تھی وہ خود بخود سب کچھ جانتے تھے لیکن جون جون اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا مختلف اقوام اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی تھی اور پھر خود جب عربی زبان میں غیر زبانوں کی امیزش ہوتی جا رہی تھی تو اب قانون کی ضرورت محسوس پیش ہو رہی تھی اس واجتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص کو جب قرآن پڑھتے سنا گیا تو وہ ایک مقام پر فتح کی باجائے زمہ پڑھ رہا تھا جس سے معنی بلکل بدل رہا تھا جس سے معنی میں اتنی واضح غلطی آ رہی تھی کہ اگر وہ آدمی جان بوجھ کے ایسے کرے تو کفر کا ارتکاب کر لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ ہمیں کچھ قانون لکھ دینے چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو آسانی ہو جائے تو آپ نے حضرت ابو الاسود کا یہ کام ان کے ذمہ لگا دیا کہ تم قرآن مجید کے آیات کو دیکھ کر حدیث شریف کو دیکھ کر عربی لغت کو دیکھ کر عربوں کے محابروں کو دیکھ کر عربوں کی باتوں کو دیکھ کر کچھ قانون بنا دو تاکہ وہ عجمی لوگ بھی اگر پڑھ لیں تو ان کے لئے عربی کو سمجھنا آسان ہو جائے وہ حدیث شریف پڑھنا چاہے تو حدیث شریف پر صحیح عراب پڑھ سکیں ان کو قرآن مجید کے عراب کا پتہ چل جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس علمی تحریک نے آج تاکہ امت کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے عجم میں پیدا ہونے بارا ایک بچہ آج اس علم کی بدولت وہ عربی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے گرائمر کو جانتا ہے سارے ہر ہر عراب کی ہر وجہ کو جانتا ہے اس علم کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی دلچسپی کا یہ ایک مذہر تھا دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ ہم سب کو نبی اکرم نور عمد السم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو آپ کے صحابہ کی وساط سیام ہوا اس سے زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے